موسیقی سلام کسی بھی چیز کو بغیر خریدے بیچنا کیسا جیسا کہ آج کل لوگ خالی پروڈکٹ کی ایمیج دال لیتے سوشل میڈیا پر اور جس کی ایمیج دال لیتے اس کو بول دیتے کہ بھائی آرڈا رائیں گا تو میں تکو بولوں گا تو تو بھیجوا دینا میں جب بھی خرید لوں گا تو کیا ایسا کرنا دروست ہے کہ کھالی ایمیج دال دے ہوئے مال اس نے کھاریدہ نہیں نہ کبزے میں لیا ہے بس کھالی دوسرے کی ایمیج دال رہے سوشل میڈیا پر اور بیچ رہے جبکہ اس کے بعد مال ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں ہے کبزے میں ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ایسا کرنا دروست ہے جب آرڈر آ ہوئے تو جس کی جس سے پوٹو لیا ہے اس سے مال منگا لے ہوئے یا تو پھر اس کو بولے ہوئے کہ ڈائریک بھائی تو ہی بھیجا دے تو کیا ایسا کرنا دروست ہے ایک کنڈیشن یہ ہے ایک صورت یہ بھی حیال ہے کہ اگر سمجھو کوئی جان پیشان والے ہی ہے دو جان پیشان والے ہیں تو ایک جان پیشان والے کے پاس مال ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے دوسرا کہہ خالی اس سے پوٹو لے کے بھیجا دے مطلب پوشٹ کر دے رہے تو ایسا کرنا کہہ دروست ہے دوسرے کے لیے بھی کہ خالی اس کے پاس فوٹو ہے مال ہے ہی نہیں تو اس نے اس کے رشتہ دار کو بول دیا کہ میں تیری پوٹو دالوں گا تو ایک ایسا کہنا درست ہے بغیر خریدے مال کو قبضے میں لیے ایسا کہنا درست ہے کہ یہ بھی بتا دیجئے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگرچہ سلام کہنے سے بھی سلام ادا ہو جاتا ہے لیکن السلام علیکم کہنے سے نیکیاں بڑھتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے سے نیکیوں میں اور اضافہ ہوتا ہے وبرکاتہ کہنے سے نیکیوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو چاہیے مسلمانوں کو کم از کم السلام علیکم کہا جائے جب بھی سلام مو سے کہنا ہو اور اگر لکھنے کی بات ہو تو خالی سلام سے اگر اردو کی ورڈ نہ ہو تو کام چلایا جا سکتا ہے مگر مو سے کہنے میں سلام کو مکمل کہا جائے اگر آپ کے سوال میں صورتحال ایسی ہے کہ اگر خریدنے والا یہ چیز جانتا ہے یعنی خریدنے والے کو یہ چیز بتائی گئی تصویر دکھا کر کہ آپ کو یہ پروڈیکٹ ہے اور یہ پروڈیکٹ آپ کو اتنے روپے میں ملے گا اور آپ کو یہ پروڈیکٹ اگر آپ آرڈر کرو گے تو تین دن بعد آپ کو ملے گا اور اس کو پیسہ بھی بتا دیے گا یا تصویر بھی دکھا دی گئی تو اگر وہ شخص یہ جانتا ہے کہ ہاں اس کو ہینڈ ٹو اینڈ نہیں لینا تین چار دن بعد لینا اور اتنی دن کے اندر یہ پیچھے سے سامان کو مانگا کر دے سکتا ہے اور یہ چیز اس کو یعنی خریدنے والے کو اور بیچنے والے کو واضح ہے کہ ہاں یہ سامان اگر ہم یہ آرڈر کریں گے تو لا کے دے گا تو اس میں وکیل بنانے کی بھی صورت جو ہے نکل سکتی ہے تو اس طرح سے یہ سامان کا خریدنا بیچنا جائز ہو سکتا ہے اور جو قبضے میں لیے بغیر نجائز ہے وہ اس صورت میں نجائز ہوتا ہے جبکہ بیچنے والے کو یہ کہہ کر بیچے جائے کہ یہ یعنی کہہ کر یا پھر تحریرن اس میں کہا گیا ہو یا مو سے کہا گیا ہو کیونکہ لکھ کے دینا بھی مو سے کہنے کے حکم میں ہوتا ہے اگر ویب سائٹ پر یہ چیز منشن ہے کہ آپ اسے آرڈر کرو ایک دن میں ڈیلیوری دو دن میں ڈیلیوری یا آپ اسے بائی کریں اتنی قیمت کی جبکہ وہ سامان آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اسے سیل کروا رہے ہو تو اس صورت کے اندر وہ ناجائز کی صورت اس میں بنتی ہے کہ جب سامان نہیں ہے اور آپ آگے بیچ رہے ہیں اور اگر ویب سائٹ پر ایسی کوئی چیز منشن نہیں کی گئی یا پھر سامنے والے کو ایسی کوئی چیز منشن کر کے نہیں بتائی گئی اسے صرف اتنا کہا گیا تصویر دیکھی اس نے ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ آپ آرڈر کر دیں اتنے دن میں آپ کوئی سامان مل جائے گا اور آپ پیچھے سے لاکے یا آپ کے اتنا نزدیک ہے کہ آپ اس کو ہینڈ ٹو ہینڈ اپنے پاس بلک میں نہیں رکھنا چاہتے لیکن جیسی آرڈر آتا آپ خرید کے آگے بھیجوا دیتے ہو اور آگے والے کو ٹائم بھی دیتے ہیں دو دن کا تین دن کا تو اس طریقے سے جو یہ سامان بیچا جا سکتا ہے یعنی جبکہ اس کے اوپر یہ منشن نہ ہو کہ بھئی یہ سامان آپ خرید رہے ہیں کیونکہ آرڈر بھی کرنے کے اس کے اندر اوپشن ویب سائٹ پر آن لائن گزر موجود ہوتے ہیں یعنی ایک ہوتا ہے بائی کرنے کا کہ آپ اسے ہینڈ ٹو ہینڈ بائی کر رہے ہیں اور اگر وہ چیز سامان نہیں ہے تو وہاں پر مینگشن ہوتا ہے آؤٹ آف سٹوک یعنی یہ دو صورت ہوتی ہیں جو ویب سائٹ پر ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے بائی کرنا ایک ہوتا آؤٹ آف سٹوک ہوتی ہیں اگر سامان موجود ہے تو اس صورت میں آپ اسے بائی کریں گے اور سامان اگر موجود نہیں ہے آؤٹ آف سٹوک اس کے اوپر آپ مینگشن کریں گے اور اگر سورت ایسی ہے کہ آپ صرف اس میں آرڈر ایڈوانس میں لے سکتے ہیں تو آپ اس کے اندر آرڈر کا مینگشن کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا آرڈر کر دیں اتنے دن بعد آپ کو سامان ملے گا یہ مو سے بھی کہا جا سکتا ہے کسی کو سامان دیتے وقت کہ آپ کو یہ سامان چاہیے پتھر دے حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا